بسمان الرحیم اللہم کن لے ولییک الہجد ابن اللہ حسن اسکری علیہ السلام سلوات کا علیہ وعلیٰ اپائیہ فی حاضی سات و فی کلیس ولیم و حافظم و قائدم من حسر دلیلم و عینن حدہ تسکنہو ارزکا توان و دمتے اہو فی ہا تبیلہ یا رب محمد و آل محمد معج فرج ہم مسائی مخرج اللہم کنیس مجلے سے زادی قبولیت و استے اوچھی سلوات اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات اللہ محمد اللہ اے رب العالمین صلوات و سلام علیہ من کاؤنا نبیم و آدم بین محمد اللہ محمد اللہ صلوات اللہ صحبت آنجے والمیرا سیدنا و شفی زنوبنا و بالکاؤسے میں موہم محمد علم صفحہ اشراف الانبیائی والمرسلین صلوان دعا ہے مالک اکون و مکان خان سہبان دی محنت کوشش پھوڑی ویچھائی خرچ اخراجات نظر نیاز اپنی خصوصی بارگاہ وچ قبول فرما تو ستمام عصددار مومنین مومنات دا دربارِ عالی اچھتو رایا مالک قبول فرما ہر مومن نو اللہ ایسا رزق دےوے جلے رزق چزہرہ دے پترندہ حصہ ہوئے مالک ایسی اولاد دےوے جلے ازادار ہوئے ماتمدار ہوئے فرما مردار ہوئے اور بہت بڑی دعا ہے کوئی مومن اس وقت تک موت نہ ویکھے جب تک او چودہ دا زوار نہ بھن جائے خزانے غیبی چو مالک ہر مومن دی مدد فرماوے علین و علی اللہ پڑن والینو کسے دا محتاج نفر وطن تے نام ہے میمونہ سیدان دے گھر آئی سائیاں نام رکھیا فزا فزا دا مانا ہے چاندی بنانے والی یعنی جڑی چاندی بنا وان تے مہارت رکھ دی ہوئے انہو فزا دے تھوڑے دن ہوئے ملک ایزن جبارنو پاکان دے گھر آیاں ایک دن سارا دین گلر گیا رات گلر گئی دین گلر گیا وال رات گلر گیا تیسرا دن چڑیا سائیاں دے گھر نہ کہی شے پکی نہ کہیں کوئی شے کھاتے بڑی پریشان ہے فیدہ اے بھی سوچے جو کائنات نو دیون والین اے بھی سوچے جو خوددھارین اکثر حالاتی ایسے رہن دن جلدی جلدی تیسرے دن صبح صبح تھوڑا جیہ چاندی بنایا مہربانی اُتھے آئی جتے مولا علی بیٹھے ہیں مسلط چاندی رکھ کے دو قدم پچھا ہٹی بادشاہ علی فرمایا فیضہ ایک یا ہے مولا ستوہ ڈنگے نہ چلے اچھ بھاب علی ہے نہ کوئی شے پکی ہے نہ کہیں کوئی شے کھاتی میں وہ سوچے ہیں مولا میں اے ہنر جان دی ہم میں کہ جلدی جلدی تھوڑا جیہ چاندی بنا لوں مولا بالکل خالص چاندی ہے میں سمجھے ماشاہ مولا جوانی نصیب میں کہ بازار چوے چو جیڑی قیمت ملے سودہ سلف خریدو کوشہ پکے مسکرائے نسہری دا خدا فرمایا ماشااللہ بڑا خوبصورت چاندی کیا بات فضا نرم چاندی خالص چاندی بہت اچھا رنگ چڑے ہے بڑا ہی خوبصورت فضا تیری بڑی مہربانی پر حکوری میرا مسلح چاہا جے فضا مسلح چاہے جتھو تک نگاہ گئی سونا ہی سونا نظر اپنے آپ نوادیے بھول گئیں اے ہورن اسا میں شام تک ملک زنجب آردی عزت پردہ رہما یہ کچھ ہوڑی عظم آتے جیڑی ساری زندگی بطول دے قربچ رہ کے ہر لمحے پاک و پاکیزہ ہوئے اسنو فضا دے جن سمجھ آئیے اُنہا لطف اللہ لئے یعنی جن دی جھولی ایسی طہر ہوئے کہ جس وے چار امام پر لن اسنو فضا دے تو میں سین دی شان داکہ سیدہ پڑھ رہی ہیں ملک زنجب آرد کیا عزت اس بی بی دی کیا شان دی تیسائیاں سینو قرآن دی قسم میں تاریخ گواہ ہے ایسی معظمہ ایسی محترمہ خاتون جنو حسنین عدب نال ماں سینو اے لکھ نہیں سنگ دے دس نہیں سنگ دے نہ سمجھ وچیا سنگ دے ایسا ہے میار عوضہ ملک زنجب آرد اائیسی معشیز اسے ملک زنجب آرد میں ملک زنجب آرد دیکھ نہیں سگدہ ڈاچ نہیں سگدہ نہ سمجھ وچیا سنگدہ ہے ایسا ہے میں آہ بچ دے ملگا دا نو کر آئے آن دے راسن سیدان دے اس دنیا تے نو کر آئے آن دے راسن سیدان دے اس دنیا تے پر عزت وے پر عظمت وے نہ آئے نہ والا سیدان سانی کوئی حب دا بچ دی ملگا دا سارے وہ بڑی مہربانی آئی چھوڑ کے شاہی اے مناندہ میں آرہے سانی اے مناندہ میں آرہے ہر شاہ چھوڑی رزق مال دولت گھر جاگیران تخت اولاد سب کچھ چھوڑیا خالی ہاتھ آئی خالی ہاتھ آئی آئی تو ملیا کے آئے توجہ کریں آئی چھوڑ کے شاہی آئی چھوڑ کے شاہی بولو یاد اچھا بولو حیدری جی وہ پہ زندگی حراز ہووے سینٹ والا ٹورایا قبول فرماوے آئی چھوڑ کے شاہی آئی چھوڑ کے شاہی آئی۔ اھگو مل گئی خودا ہی سائیاں ہینھ گل لایا کردیہ سمجھینا دائی کردیہ سن میں جمال کی پنجھ تن دین پاک ہوئے لیوت کنجھ تن دہ ہل سا بان گئیں ان بدلے مقصوم انڈے تقدیر ناز کریں دی رئی دھی سرور دی بینہ دار دی محسنین دی بن کے رئی ان سجیا گھر بار بشدی ملکہ بڑی مہربانی فضہ حکم سنائے لالے اے وے کھنا لیے بھائی جڑے دروازے تے نبی جھکے کھڑے جی تو کائنات سر جھکا کے کھڑی منگ دیئے اسے دروازے تے کھڑو کے فضہ حکم سنائے کھانے آرشان تو آئے فضہ حکم سنائے کھانے آرشان تو آئے دائی ہو کے ویوے کھو اسے لنگار چلائے دائی ہو کے ویوے کھو عزت پڑھ رہیاں فضہ دی جے شکاں میں پڑھ سنگ دے سورہ دہر موجودے کیا سنسو میں کیا پڑھ سا ہاتھ مک گئی انڈے رتبیں آدھی کیا سنسو میں کیا پڑھ سا ہاتھ مک گئی انڈے رتبیں آدھی پکیا ہویا کھانے رل کے شام صویرے کھاندے رے جنت دے سردار ابشدی ملکار ماشاءاللہ سونا محول بن گئے الحمدللہ کھو داپدرہ منٹ لیٹی ہو گئے ہیں تخان ہو رہی ہونا ہیں میں ہی کو کسیدہ پڑھوں ہم چلو میں سرے کی زبان دیکھ اور کسیدہ پڑھ دینا کمی کوئی نہیں کیسے شاید ہی الحمدللہ چونکہ میں سرے کی ویسے بھی زاکر نے چاہیدہ ہے محنتی ہوئے محنت کرے محنت کرے سائیں ضرور خیرات دینا خان جی بالکل پیور پیور سرے کی جیٹوڑی زبان ہے پڑھئے کسیدہ اے سب مخلوق خالک دی میڈا مولا پلیندہ ہے سارے بول اے دا اے مانا نہیں بھی دو چار بولیں انتے پانچ ساتھ انتے موں دروے کھنا اپنیاں اپنی عبادتے اپنا اپنا سمجھ کر لو ٹھلو منے سب مخلوق خالک دی میڈا مولا پلیندہ ہے سب مخلوق خالک دی میڈا مولا پلیندہ ہے سب مخلوق خالک دی میڈا مولا پلیندہ ہے خدا داحت علیہت علی لنگر ونے مہربانی 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 زندگی یہ ہو بھی مشاہ اللہ مشاہ مشاہ اللہ مشاہ زندگی در domoe زندگی درہعز ہو foi جی beau بسم الالہ سینٹ راضی ou een لوجی Greg بابر خان انعام نال ممبر فل کر دیتا ہے کیوں بھائی ہون تُسا انعام نہیں دیونا بولنا ہے اوہ سارا نظام پورا پورا ہو گیا ہے تُسا ہر بندہ غور نال سنے خدا داحت علیہت علی لنگر ونڈے خدا داحت تب ہی تک عبرات نہیں گئی مومنوں ہون دا ہے جڑا مارفت رکھے سائیاں دی مارفت رکھنا سائی اے واجب نہیں اوجا بے جیڑے بندے دے اندر ویلا کوئی نہیں سائیاں دی اوہ انجیں سمجھے جویں جنگلے دنگر ودے ہونے کاشا ماشاء کاشا یا گو آگئی تو مو مار لیا نہ آئی تو موجوان کی تھی گالے نہیں ویلا ضروری ہے میں نہیں پوری دنیا کسے دی جورت نہیں کوئی دس ہے جو ویلا رکھ سیں تو اوہ دا سیلہ تنو کیا مل سی نانا تو جو کریم ہے پیادا ویلا دا اجار کتنا ہے جلی جانے ولی جانے ویلا دا اجار کتنا ہے جلی جانے ولی جانے سینے ناک ردی شان خود مالا علی جانے جڑا کم ملا سڑیندہ ہے ودا جنت وچیندہ ہے جڑا کے پیلا بڑی مہربانی سینٹ راضی ہوئے شیر پڑھنا چاہنا میں میراج پڑھ رہی ہیں میراج کیولا عزر حسن زیدی صاحب وہ ممبر تے پڑھ رہے ہیں دوران مجلس ہیں اب وہ ایک بندہ اٹھی کھڑا عزر کے زیدی صاحب اے میراج کیا ہے ذرا تفصیلاً بیان کرو کیا باتیں انہاں لوگاں دیں وہ تھوڑے جب مسکران پہ ہیں انہاں کے بیٹا بس گالی مگ گئی ہے میم تے این دے راج دا نام ہے میرا چونکہ یہ سریکی ہے نا سریکی ایس ایک لفظِ الیندہ ہے کیا لفظِ الیندہ ہے انہاں مانا ہے بولیندہ ہے تے اگو بولیندہ دا مانا بھی اللہ انہاں دا مانا بولیندہ تے بولیندہ دے مانا بھی بولیندہ اللہ انہاں دے تے بولیندہ دا لطف لونہ ہے میراج کیا ہے میں پیادا خود خود دا مانا بھی بولیندہ ہے خود دا مانا بھی بولیندہ ہے دا مانا بھی بولیندہ ہے مانا بھی بولیندہ ہے مانا بھی بولیندہ ہے جیڑی ہوئی ہوئے سید الانبیاء ہوئے جناب سیدہ ہوئے حسن مجتبہ ہوئے یار انا ہستیاں بھی چو مقام پیدا کرنا ناممکنے جیڑا ناممکن ممکن کرے اسنو حسین آتا ہے کیا عزت ہے شبیر دی ایک فرشتہ جسنا نام ہے فطرس نام تیسے غریب دا سائیں فطرس ہے زاکرہ دی رڑی کٹی کھلے ہونا کوئی فطرس کوئی فطرس کوئی فطرس اصل نام ہے فطرس سارے اچھا چاؤ کیا نام ہے اے ہوں زندگی نہ بھول سیں فطرس نام ہے فطرس ایسا مقرب فرشتہ ہائی توحید دی قربچ رہنہ لائی اس دا کوئی بنن شنہ کوئی نہیں حد شد کوئی نہیں اتنے اختیارات ہیں جتھو تک چہوے آئے جا سکتا ہے نوری مخلوق کے فرشتے این اجنے بلد این کرو این نوری مخلوق ہے نا غلطی ہوئی نہیں سکتی تقبری کوئی نہیں مگر اپنے اختیارات ویک کے بیچارے دی موہ چو نکل گیا مممسلی ہے کوئی مجھ جیسا تقبر صرف خدا دی ذاتنو چاچا چنگا لگ دا تو تسامن پائے گی یوں غازی رنگلاوی تقبر خدا دی ذاتنو چنگا لگ دا اللہ نجلال آیا پرو بال خسلے ایک جزیرے سٹ دیتا جنگلے سٹ دیتا ست سو سال پی آری ہے کتنے سال میں ممبر تے جو پڑھ ساں ادھا میں ذمہ دار ہو ساں بے شک بندہ کوئی اٹھی کے آگ سکتا ہے اینج نہیں تے اینج نہیں میں ست آٹھ سال مدر سے چپڑے آنے تے ذاکری میرا ایک بہت بڑا شوق ہے الحمدللہ پاکہ عزت ہی بڑی دیتی ست سو سال جورت نہیں کسے ملک دی اس نو سلام چکرے مگر جدا ترائے شعب آن آئیے تے جبرائیل سنہری تاج ٹھاہایا پران مزین کی تا ہواں وان فضاں وان موطر کر دویا حالانکہ رست آئی ہو ہک آئی جہاں لے آنڈ آئی مدینہ آلے آنڈ کولو مگر پہلے قدی گل ہی نہیں ہوئی تے اس دیوار ترائے شعب آن دی دھمی آلے جو اتھو لنگ ہے نا تے فترس ریٹھے تے سڑے بھائی جبرائیل تلے ریٹھو حاضر ہم بھی پڑے ہیں تیری راہوں میں اس کے یار مدت ہو گئی ہے تو کدھی بلائے ہی نہیں تے آج اس کے سمجھ نہیں آئی صبح آکھل لیے دٹھے کائنات تے نکھار آگیا ہے ہما وان فضاں وان موطرن کیا ہے اس نے کہا مبارک ہوئی مولا علی دہ چھوٹا پتر حسین دنیا تے آگیا اس منت کی تی رج کے منت کی تی میں نو پرہا تے چاہا اللہ دن آئی اسے حسین دن آئی میں نو ہکوری مدینہ لائے وانی میرا دل آدھا ہے آج میں نو مافی مل سی سہنے نبوہ تے چرکھیا سہنے ولایہ تے چرکھیا سہنے اسمہ تے چرکھیا رسول دے قدمہ تے جبرائیل سار رکھے اسے کہہ سائی مہربانی کرو بیچار آئے کوئی ادا ولی وارس کوئی نہیں بس مہربانی کرو سات سو سال ہو گیا احسان کرو حسین دن صدقہ فرمایا نبی آئے ہیں میں نے مبارکہ دے رہے ہیں میں تو بڑا مصروف ہاں چاہ اسنو حسین دے جھولے نالمس کر مہربانی اچھا بولو سارے بڑی مہربانی ویکھو ویکھو بھائی شبیر دا مقدر ویک شبیر دا نصیب ویک مسکی تا شفا مل گئی میں شبیر کھڑا پڑ دا کتنی عزت دیتے حالانکہ نانا بھی تھائیں بابا بھی تھائیں ماں بھی تھائیں حسن بادشاہ بھی مگر شبیر دا کیا ستارہ میں پیادا ادھا جھولے شفا دے اکوئے جا زہاصل ہے ادھا جھولے میری سطح سننیے گورنال غازی رنگ میں سمجھے آہاں ہون وسدے پہ ساڑے اجڑان دی روت دورے تے آغربت گئی میڈا چانوی رون کر خوش تھی کے من سمجھے آہاں سمجھے آہاں سمجھے آہاں صدقار 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 نیاز من نیاز تے کر ساف انکار سمجھے آہاں سمجھے آہاں سمجھے آہاں سمجھے آہاں ہائے میں صدقے جو میں نہ کرمی رہا دماللہ براد گلچ بائی با کیا دیئے میں تا سمدھے آہاں ہونو وسدے اکبر دی جو داڑی لائے بھئیے ساڑھے اجڑان دی روت دورے تے آغربت گئی میڈا چانوی رون کر خوش تھی کے منظور صدقہ نانے دی ذریع تے آل محمد دے یہ دو کامین یا نماز پڑھ دے ہن یا قرآن پڑھ دے دنیا داری داتا انہاں کیلی ضرورت ہے دنیا داری سپائی آیا سپائی ولید بن اتبادا لانت کرو اس حرامی تھی جڑا گورنر حی مدینے دا حسین تنو دربار اس اڑی آنے چار قدم ٹرکے نائے حرامی والا ہے شبیر حاکم دا حکم ہے کہ دربار اچکل ہاں آویں کوئی بھیرا پتر بھتی جا نہ ہوئے فرمائے دیں ٹھیک مسجد نانے دے روزے تو لائے کے گھر تک شبیر دے ذہنے چو گل آئیے ہون میرا اکبر نہیں بچتا اکھا وسیعوں سے نا مگر اکھا صاف کر کے گھر آئین بھیرا جیڑا لکن بھینا کولو بھیراوان دی اور انہیں آنکھی تا نہیں لک دی تجڑی بھیرا دے چہرے دی آشک آئی ہاں نالاکھیا دی بھین مر جاوی کیوں ودا رونا ہے سجن یاد آئے نہیں فرمائے دیں ہاں ماں دی جائی بھلا نانا ہی بھول دا ہے بابا ہی بھول دا ہے یارہ سال تسارے ہوئن جدن تے حسن دے جنازے چکتی اچھے سجن نہیں بھول دے گل کر کے حسین اپنے حجرچ گئے بہر نکلیں تسارتے نانے علی دستار ہاتھے چنانے دا آسا بھین بھج کے آئیے حسین کی نائیں تیاری ہے فرمائے دیں ہاں ہونے آوے ساں دربار چھویں نا دربار دا نامے بھرا دا منت کے آدھی دربار نامن انہ درباران سانو بڑا ہو جا رہے ہیں رسول پاک دے زندگی اچھ کوئی دربار نہیں نبی پاک دے زندگی اچھ کوئی دربار نہیں مسجد اچھ باندین فیصلہ کردین رسول دے ترونجن دے بعد انہ دربار بنائیں واتنہ درباریں کرسیاں رکھی ہیں واتنہ درباریں چھویں اپنی مرزیدیاں باتا کی تھی ہیں نبی پاک دے دربار کھا گئے ہیں ایہا گل جو فضل دی ماں سنی ہیں قرآن دی قسمیں بھج کے اٹھے آئی یہ تے سینے تے فضل نو سما کے غازی وفاوان دے سبک پی قدمہ دے ڈھائکیا دیئے تُو پترنو پیار پیا کر دیں باہر زمانہ اجڑ گیا ہے بیند تے بھرا کھڑے روندے نہیں تنو نہ ہائی نہ کر سکیں تیرا اپنا مقدر ہے ابباس اکتیس سالان دی زندگی اچھ پہلی دفعہ غازی دے کنہ سنے ہیں جو بیند تے بھرا کھڑے روندے نہیں اتنا جلدی اٹھے ہیں جو فضل زمین تے جھن پی ہے بھج کے بہر آئے تے زہرہ دی 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 دو کوئی یہ نہ بھراد ادامن چھوڑ کے آدھی ہون بے شک لگا ہائیں بھج دے ابباس نوے کے شبیر دے مہچ جملہ نکلے آئے شالہ بھراد مان نصیب رانی حضرت حاشم تلائے کے حضرت حاشم تلائے کے حضرت امام حسین تک جتنے حاشمی گزریں جہندہ اقتدار ہوئے آجڑہ سردار ہوئے آج کلہ قدی کیسے اہم خاص میٹنگ اچھ یا عام میٹنگ اچھ یا کتھائیں کہیں اجتباچنن ویندے بان سج کے ویندے ہیں امام حسین علیہ السلام دی زندگی انج گزری ہائی جدا بھی کی تھا ہی دشمن یا دوست کل جاوے نہ کہیں میفیلے تو درمیان اچھ مولا حسین ہوندے ہیں سجے موڈے نال جناب عبداللہ ابن جعفر تیار ہوندے ہیں کھبے موڈے نال جناب امیر مسلم ہوندے ہیں پھر سجے پاس جناب محمد حنفیہ کھبے پاس مولا سجاد کھنال کنڈ دے پیچھے شانیاں دے نال جناب اکبر تی قاسم پیچھے آن تے محمد تے آخر تے ہوندہ ہائی ام البنین دا چند اس ترتیب نال حسین آن دے ہیں شبیر انٹردہ ہائی جو میں تارے ہیں چند سونا لگ دے ہیں ہون ترتیب بنا کے حسین ٹورین جڑے والے دربار دے درواسے تھے ہیں شبیر دے قدم رک گے ہیں فرمایا عبداللہ جی بھائی جڑے سپائی آکے میں نے اطلاع دی تھی ہے اس نال اے بھی دسے ہے جو دربارے چاہ سے انتقلہ کوئی بھیرا پوتر نال نہ ہوئے پتنے کتنے بندے ہائے کرے ہیں یہ اگل سن کے ابباس قدمہ تے ڈھائے پیا بھیراوان نال نہ لائے میں تا تیرا نوکہ رہا نوکہ سردارہ اندے کٹھے ویندے رہا فرمایدنے اے تا توانا ہے میں نوکہ رہا لوگانو پتہ نہیں بھامیں پس لیاں توٹ گئی ہیں حائز تاہی غازی دے چولے آپ سندھی رہی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ عباس تو رو نہیں اجلہ دربار دا دروازہ ہے اے کوئی خیبر تو وڑا دروازہ ہے کوئی مشکل بنی میں تیرے نان دی حقل دے ساں شبیر اندھا رہا ہے خان جی میں بڑا مہتیزہ کر رہا ہوں تو مزید دعا کرے سو انشاءاللہ میں کڑی نال کڑی ملے نا دن رات میری زندگی انہاں گلنٹ غازی دی قسمیں سرف ہو رہی ہے سرکار اندر آئیں انہاں حرام زیادیاں دی میٹنگ آئی کہ حسین آوے تو کرسی نہیں ڈیم نہیں احترام نہیں کرنا مگر جلال امامتوں ایڈا چہرے تے جلال ہائی زہراد چندے انہاں سارے اکلو کرسیاں چھٹ گئی ہیں کرسی صدارت پیش کی تھی نے اوٹ مولا حسین آبیٹ کیوں سڑے اس سے خط کٹے ہیں خط کٹ کے مولا دے گھو رکھے چونکہ جلال یزید ہائی اے حرامی چاندہ ہائی کہ میں پھپ ہی نال شادی کروں اور تاریخ گواہ ہے اس حرام زادے ادنیوں دو ہمشیرہ ہن اس اعلان کیتا ہائی کہ میری غیرت برداشت نہیں کر دی کہ میری ہمشیرہ میری بھین میں کسے غیر نہ دےواں کوئی نکاح نہیں کوئی شادی نہیں اور اس خود عقد کیتا ہے بہنانا پھپ ہی نال شادی کرنا چاندہ ہائی پھپ ہی نال ستتری ملتان افغانستان ایتھو تک ماویہ دی حکومت ہائی ستتری ملکان دا بادشاہ کلہ ماویہ ہائی جدا عمر ہے تے پیچھو یزید ساری وراثت دا وارث بنے اے چاندہ ہائی میں خلیفت المسلمین بنا شریعت میری اپنی ہوئے راج میرا اپنا ہوئے اس ستتری گورنرانو شہنی شاہنی ساڑ کے اس دسخط لیں میں جو حلالہ کھاں تو ساں حلالہ کھنا ہے حرامہ کھاں حرامہ ہر گورنر اتے دسخط کر دی تن ڈردے ہوئے مگر دسخط کرنے بعد ہر بندے دے کننش مو رکھ کے اسا کیا سا ستتری نہیں ستتری ہزار بندے تن لکھ دے ہوئے نا تے حسین نہ لکھے تو تو میری گل کو نہیں سنی یادین اسا ستتری ہزار بندہ ہی لکھ دے ہوئے نا تے بطول دا پتر نہ لکھے تیرا کوئی مقصد کامیاب نہیں تے اگر ساری دنیا تیرے خلاف ہو جاوے تے کل ہا حسین تیرے نال ہوئے تے پھر یقیناً تُو کامیاب ہے حسین دے دسخط بہت ضروری زمانے نو بکھاوان واسطے شبیر دے دسخط ضروری اور اس حرامزادے ہوتے بہکے ایک ترتیب بنایئے اس ایک بجھارت پہلی لکھیئے حسین میں ایک درخت پا لے آئے اور وہ جوانے اس تے پھل لگ چکے کیا وہ پھل کھا سکتا مقصد ہے صرف حسین تلیدہ صرف کسی ٹھیک ہے کھا سکتا اگر وہ تحریر میں مرضی بنا لے سا ایک کوئی سوال نہیں جو پھل لگ گیا ہے درخت میں کھا سکتا درخت دی ہر شاہوہ ہر بندہ کھا سکتا ہے مگر چندہ ہائی کمی دسخطوں میں جلے شبیر اے 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 تحریر پڑی بطول دے پتر نو جلال آیا تو فرمایا ظالم دا بچہ تے کیا سمجھے تو شام اچھ بے کے لکھ دا رہی ہیں میں مدینہ اچھ بے کے لے دا رہی ہیں کوئی دوسرا کاغذ نہیں کوئی دسخط نہیں وہ اسے اسے خط پشتے شبیر نے جواب لکھیا جڑا تین لکھیا ہے نا جو درخت جوانے تے پھل لگ چکا ہے اس درخت تے آری چلا اگر ویچو بورا آوے تو تیرے تے حلالے اگر ویچو خون آوے تیرے تے حرام تیریا نسلن تے حرام میں حسین ابن علی زندگی یہ ہوگئے اٹھائیں تحریر سٹ چھوڑی مولا چک پر کے اٹھیں چار قدم چائیں تو اس حرامیہ کے ایک اور بات ہی ہے شبیف رمائے کےڑی اے ظالم دا بچا دے ہوں اے ہی آکھ ہے کہ حسین کو بیعت ضرور لونی شبیر نواغ خلیفہ مسلمانہ دا خلیفہ میں میری ریعت بن کے رہوے بڑا جواب دیتا ہے بطول دے پتر فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا اے ظالم دا بچا اس حرامی نے میرا پیغام دے میں آکھ حسین آدھا پیاوی تیری ماں نہیں میری ماں بتھولے میں تیری بیعت نہیں کر سکتا بیعت کرنی ہے تو تو میری کرنی گل کر کے ٹورن اتھائی مروان بیٹھا ہے لانت کرو اس کا میند بزنی لوگ ہیں اس میں کیا سمجھے اے اے ظالمائی جنہو رسول پاک نے اپنی دور خلافت اس سرکار نے اپنے زمانے ترہے فرسخ مدینہ چھو بہر بجا چھو گیا اللہ فرمایا یہ مطلب میرا عذاب آجا اے اے ظالم دا بچائی میں تحقیق کی تھی کہ رسول اس نو بجایا کیوں ہائی جو کچھ میں نظر آیا وہ اے ہائی کہ رسول پاک جڑوے لے تقریر کر کے گھر ویندے ہیں اے پچھو بے کہ نبی دیا نکلا کریں دا اوہیں اشارے کرے گلن کرے لوگ انہو حسین دا ہائی اللہ فرمایا میری ذات نو جلال آگیا جتنا جلدی ہوئے محمد اس نو مدینہ جو کٹ دے رسول کڑیا تیسری خلافہ تیچے واپس آگا یہ اتھائیں بیٹھائی یہ رسم اٹھو نکلی ہے جلے رسول دا پتر چار قدم ٹرین اس حرامی اشارہ کیتا ہے مقصد حسین دا سرے کربلا تک کتنا کیوں زلیل ہون دے ہو مقصد حسین دا سر اتھائیں قتل کرو شبیر مڑ کے لٹھا فرمایا ظالم دا بچہ تو وہ حرامی ہے نا جنہوں تے میرا نانا محمد ناراض کیا ہے تیری جرہ تے تُو میرے سر دا نام چاہے چپ کر کے تُو سارے ہیں گل سن لئیے جی میں دربار دے دروازے تے غازی سنیئے اللہ دی کہہ سمیں دروازے پٹ کے سٹے ام البنین دے پتر نیاو مچھو تلوار کٹی ایڈا جلال ہائی ام البنین دے پتر دے چہرے تے شبیر سین اتہات رکھیا فرمایا غازی خیرے مولا کیڑا حرامی ہے جائیں تیرے سر دا نام چاہے شبیر آدھا ہے سارے میرے قاتلیں مگر میں ہزار دفعہ ہاشمیج خطاب کر چکا کہ مدینہ او شہرے جس واسے میرے نانے آکھے ہیں جو مدینہ امن دا شہر ہے غازی دا جلال غصہ مٹھا نہیں ہویا شبیر موچ چونکہ فرماین دے نا باز تجھو ایڈا غصہ کرنا ہے اے کوئی ساڑھا شہر ہے جڑے مسائب دیاں رمضان سمجھیں دے جو بندے فرماین دے نا اے کوئی ساڑھا شہر تا نہیں اصلا تا آپنا شہر وانجا بات کرے اتنانے دا مدینہ روندہ آپ باز واپس واپس ٹھو رہے ہیں میں جو بات تو ان دو ترائے وینڈ سنیں نا کل انشاءاللہ پورے دو بجے میں دو تو ترائے پورا گھنٹا آج صرف دس منٹ میں چونکہ مل سے بھی لیٹ ہو گئے ہیں میں بھی دس منٹ لیٹ ہویاں کہ بھلا بہر آئین سارے ہیں تو سا سنیں اسی زاکرہ کو لوں سا سارے ہیں یقیناً سنیں ہیں تیاری جو سن دے ہو جڑے والے سیند زینب آلیاں آکے اجازت منگیئے تو اس لئے جناب عبداللہ شوہر میری سیند پاک دا او بستر بیماری تھے ہیں سنیے گل سارے بولو سنیے نا ای ای گل مید سے نا جو کدا بیمار ہوئے ہیں آن تے محمد تا بابا حاشمیہ دی نسل ویچو تاریخ اٹھالے سب تو سہت من تے تند رس تے خوبصورت جوان جناب عبداللہ ست فٹ کا دہائی جناب عبداللہ دا ابن جعفر تیار دا بڑے شاہ زور شہزادے ہن مولا حسین بڑا احترام کر دے ہیں جناب عبداللہ دا مولا علی بڑا احترام کر دے ہیں مولا علی حکم دیتا ہی حسین عبداللہ دا احترام کیتا کرو اے او عزتدار شہزاد ہے جڑا میری آلیہ دا شوہر ہے شبیر دے چہرے تے اتنا جلال رہندا ہائی ہر وقت کدھی کسے حاشمی جرہتی نہیں کی تھی جو حسین دی اکھے چک پا کے گل کرے سوائے جناب عبداللہ دے حاشمی ہیں جدہ ہی کوئی گل پچھنی ہوئے آنا تا جناب عبداللہ نوہ دے ہیں مولا حسین تو یہ گل پچھنی ہے جلے درباری چو بہر نکلے نا تے پھر اوہ ترتیب بنیئے تے سجے کھبے حاشمی جوان ہن نو قدم چائن زہرہ دے پتر تے عباس دی پیدی تے شبیر دی ہکے کاک تے نو نو سیڑے تے غازی جناب عبداللہ دے قدمہ دے ڈھے پیا ہے مروے سیا عباس میں نہونے پوچھ دے میری زندگی یہ بدھول دا پتر کیوں روند ہے اس سے لئے جناب عبداللہ نوہ پتہ لگ گئے یہ تو حسین ہوا دا روند ہے قدم رک گئے حسین جی بھائی غازی مروے سیا غازی پوچھ دے ہی جو دشمن دے درباری چونک ساڑے جین دے ہیں تو کیوں روند ہے حسین فرمایا چاچے جایا میں مدینہ پیا چھوڑے نہ ہوں جناب عبداللہ فرمیدن مدینہ چھوڑنا یہ کوئی عیب ہے یہ تاہی ہجرہ تے تیرے نانے کی تھی تیرے باب علی کی تھی میرے باب جعفر تیار کی تھی مکہ تو حبشہ ترائے سال میرے باب حجرت کی تھی میں پیدا ہی حبشہ چھویا ہوں یہ کوئی عیب نہیں تو کیوں رونے ہیں تو بے شک مدینہ چھوڑ دے اسہ سارے تیرے نال ہیں فرمیدنہ ہاں بھراتا نال ویسن عبداللہ دے تیرے شان ہیں جوان بھراتا نال ہوئیں پتری نال ہوئیں سارے پتر نال ہوئیں گل سنیں جیتھو جناب عبداللہ ابن جعفر تیار بیمار ہوئیں سارے پتر عبداللہ دے اکبر جوان ہیں سجادی ماشاءاللہ باوی سالان دے فرمیدنہ نہیں اکبری ہو سین سجادی ہو سین اسغری ہو سین عبداللہ حیران ہو گیا ہے ستارہ دینا دا بچہ مان دے بغیر حسینہ دے نہیں اسغر دی مائی نال ہوئیں سی عبداللہ دے اکھاں ویسن فرمیدنہ اسغر دی ماں کلی نہیں اکبر دی مائی نال ہوئیں سی قاسم دی مائی نال ہوئیں سی جوانی نصیب ہوئی اجہاں رونہ کھلائی عبداللہ زمین پھٹ گئی ہے جدا حسینہ کہاں میری آن بہنائی نال ہوئیں سی جگر تے ہتھ رک کے مٹی تے بہ گیا عبداللہ تے رو رو کے بیٹھا دے علی دیاں دیاں تے عراق دے سفر صدقہ 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 بس وقت اتنا رنے فوراں اتنا بخار ہوئے پترہ آکے سہارہ دیتا گھر گھن گئے چار پائی تے لیٹے آئے کرلاندہ ہے عبداللہ بے قرار ہے عبداللہ تے ہکو لفظہ دے عراق دے سفر تے دیاں آئے لی دیاں شبیر دروازے تے آئے دروازہ بھاری نظر آیا پچھے آ کون فرمایا ہور کون ہوئی تیرے حصے دی بھین شبیر حیران ہو گئے زندگی پہلی دفعہ چک ہی دیر دی کھڑی بی بی عدی جڑے ویلے دا تُو دربار اچھنے تُو تو کھڑنا میں سکتی بی بی عدی کھڑوانا دی آدھی پی بڑھ دیاں آج تیرے دربار ونجان دے باد پک ہو گیا ہے میرے کھڑانا دے موسا مہا گیا ہے ہر بندے دی اپنی وعدہ تے ہر بندہ کوشش کرے یار زمین پہ بھینٹ پہ بھرا بہ گئے حسین کے آدھے آنی امہ دی جائی بیعت منگ دیں تینکی آکھے فرمایا صاف انکار کی شاباش میرا چنگا بھرا پھر کیا پروگرام میں فرمایا میں مدینہ چھوڑنا کڑاں فرمایا آج آج فرمایا دن ہاں ہونٹ رات لہن دی پھئیے اسے رات میں مدینہ چھوڑ دے سی میں بڑی گلہ دی محنت کی تی ماشاءاللہ ہر بندے دی اکیچ آسو آگیا ہے میں تین دو وینڈ سناوا ہر بندہ پٹ کے مکان دے لے سی مقصدی پورا ہو ویسی بی بی آدی پھر کون کون نال ویسی شبیر فرمایا سوام میری بیمار دھی دے باقی ہر کوئی نال ویسی تو میں بھی ویسا فرمایا دن تیرا وجنا واجب نہیں اوجا بے میں پھر تیاری کرا شبیر فرمایا تیاری بھی کر مگر چونکہ نانے دی شریعت ہے اگر شوہر اجازت دے وے چونکہ جنہے ویسی دا میں دسے ہیں جو زہرہ دیاں دیاں وطن چھوڑنا ہے اسے ویلے دا عبداللہ بیمارے مطا ہوا آکے چاہ میں بیمارا زینب دھو نال نمن پہلے اجازت اٹھی کھڑیے جتنے تائیں تو دربار اچھو واپس نہیں آیا ویکھی میں کھڑی رہی ہے اور جیتائیں میں واپس نہ ہوا تو دعا مانگ تو جو دعا مانگے یہ ہو سکتا ہے جو خدا قبول نہ کرے شبیر دعا دیا چھائیں ساری بیویاں دعا دیا چھائیں پہلا قدم ٹوری شبیر آکیا بسم اللہ دعا قدم ٹوری غازی آکیا حسوی اللہ تریہ قدم ٹوری قدم لڑکھڑا گئے اکبر آدھائے بابا نہ ٹورو نہیں ٹور سکتی مشکل نال چونکہ حویلی ہے کئی سہن تا ہکو آئی نا ہکو حویلی ہے یہ باروں اپنے پیکے دروازے تو ٹور کے ساورے دروازے تائیں چار واری بیٹھی یہ تھے اٹھی یہ چار پائی تے جناب عبداللہ پہین پیرانے پاسے آکھیں مٹی تے بہ گئی یعنی ماں نو منگا نا دی ڈاں نای آن دی دھی نو سوال کرن نا کی تے والا تے اچانک بٹھے نا دھیاں جو ساڑی ماں زمین تے لکی راں مار کے بیٹھی رون دی دھیاں بھج پائیان بابے دی دانی چمکیا دیاں کوئی شک نہیں تو عرب دا وڈا رئی سے مگر ویک گھٹ ساڑی ماں آئی نہیں بابا تو چار پائی تے ستوے آویک ساڑی ماں مٹی تے ودی بہ دی تیری ہائے نکل ویسی دھیاں دی گل سون کے عبداللہ تنب کے اٹھے روک فرمے دین دھی علی دی منہ تلا مٹی چھوڑ مطا کی راؤں غازی آ جاوے تے میں نو آکھیں میرے جینے میری سین مٹی دے کیوں بہائی بابا 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 بھلا ہوئی بھلا ہوئی ہر بندر بسم اللہ جی بھی میں نے آزمان جوانی نصیبوں بھی علی دی دی تلیاں ٹینکیں اٹھئے چاچے جایا میں کدھی نہیں منگیا وطوی جیندیں تک نہ منگ ساو میرا پہلے تے آخری سوال میں نو خالی نوالا ہوئے منگر دا نام آئے خان سیبان غازی دی کس ہمیں عبداللہ مہتے ماتم گید بی بیا دیے چاچے جایاں آ جاں منگیاں کو جنہیں رومن بھائے گیاں عبداللہ دا ایک ویلا یاد آئے بی بیا دیے کیڑا ویلا سیادہ دا جدھاں تیری ڈولی میرے گھار چھائی آئی تیری ڈولی ویڈیتھ پہنچی آئی میں پچھا نٹھائی تا چاچے علی دی بگ کھلی ہوئی آئی پیرنچ نہ لین کوئی نہ آئی میں پیرنچ ونڈ ٹائم میں آکھ ہے چاچہ خیرت ہے میرا ہتھ نب کے دور لے گی آئی میں نو آکھ ہے اس تو جنہیں زینب اچ میں علی دی جانے ایدہ مالا مزا جیس زاری زندگی کو جنہیں منگنا منت لا مہدہ رو کے منت کرنا جدہ منگے خالی نوالا عبداللہ دے سچے نریان تو کٹا منگ سے مہدے سا صدقہ صدقہ بھلا ہوئی بھلا ہوئی تو رو نہیں تو مانگ میں تنو دیوان تو مانگ میں دیوان بی بیا دیئے تو سا جان دیو میرا حسین نال بڑا پیار ہے میں حسین بغیر پل نہیں رہ سکتی تو سا نال دربارچ گئے ہو دسیوں سی حسین میرا بھیرا وطن پیا چھڑے عبداللہ دے بے شک دسیائے بی بیا دیوان تیہا دگل میری محبت میں آردہ تنو پتہ جدا بابا لی تیرا تے میرا عقد پلھن لگائی میں زندگی اچھ بابے نال نائم بولی پہلی دفعہ میں آکھائی بابا میری طرف ہوں شرد لکھو بابے آکھائی کیڑی شرد میں آکھائی لیکچور جدا میں حسین نو ملنا ہو سی میں نو منہ کوئی نہ کرے سی آخری سطر لکھی آئی جدا حسین ترسی میں بھی نال بی بی آ دیئے ویلہ آگئی ہے میرا حسین بھی اٹردہ صدقے صدقے بھلا ہوئی بھلا میں نیاز ماننا جوانی نصیب ہوئی میرا حسین بھی اٹردہ عبداللہ رونہ بیٹھیں بھی بی آ دیئے ہکا گل یاد رکھیں جے اجازت دے سے تا زینب تیری ممنون راسی جے نائی جازت دے سے تا ود یاد رکھیں دو حسین مدینے چھو ترسی دو میرا جنازہ بھی عبداللہ دے زینب گلند تا کر جے میں منح کی تو ہوئے آخری ڈا وڈا کافلہ تیاری ہو سی جو دو چار پنچ دن آ بعد کافلہ ترسی نہ لگی جاؤں جدا کافلہ تریا لگی جاؤں بھی بی آ دیئے جدا لی تا گالی نہیں چاچے جایا میں نو غازی دی کہ سمیں آوے ایک سامان بنین دے وے کھائیاں او آج وہڑے اپنی مادے تے پی وارو واری بند تین دن میرے پے کے آدے دروہ صدکار 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 بسم اللہ زندگی ہو بھی ہتنا بدونوں کر تے پی وارو واری بند تین دن میرے پے کے آدے اللہ تیریاں کو کھاں کبول فرم سونی نوکری ہو گئی ہے سونی مکہان ہو گئی جناب عبداللہ فرمین دن دھی علی دی دربار تو آن جیتا ہونے اس لمحے تک میں یہ گل سو چینداریاں عرب دوڑا رئی ساں حسین بے شک کافلہ لے کے ٹرزا پی ہے ترونجا ستونجا محمل لے اڈھائی سو اٹھ ٹرے زہرہ دے پوتر دے نال مدینے چون جناب عبداللہ فرمین دن میں چاہنا کافلہ حسینی ہو وے اٹھ میرے آویل کناتہ میری آوین دستر خان میرا وے کنیزہ میری آن نوکر میرے ہارشائے میری آوے چھپ کر کے سن دی رہی ہے جیدہ عبداللہ دی گل مکیے دو قدم پچھاٹ کیا دیئے تیری میربانی میرے بھیرا کوئی غریب بی بیاں دیئے جنتے سرداریں صرف اجازتے جیڑا بندہ ہونتا ہی ہائے نہیں کر سکے عبداللہ دے وے کھارا بچ جیڑا وڈا میرا گھر ہے کسے دا گھر نہیں تیرے بعد میں اس گھر نو کیا کرنا ہے اکبر نو آکھو اٹھ دروازے تے بہاوے جتنا دلے سامان نال دی علی دیا دیئے کوئی ضرورت نہیں عبداللہ دے شوہروں کے حکم پیا دینا خالیت گھاری چنانٹ اور کوئی شہت چاکے وان جیڑا بندہ دے میں مجلس جبانا من رومان نیاندھا جھولی بناوے میں نو غازی دی کسامے دیا نو نال لاؤ کے زہرہ دی دی دور بھئی اس کمرے چاہیے جیڑے کمرے چپے کا داج بھی آہائی وہ صندوق کھولے جیڑے بابے صندوق دیتائی وچو ایک چادر چاہیے انجھے چادر بہر چاہیے دھیاں زینب دیاں مٹی دے جھن ویین بی بی آدھ یہ چادر لے کے کیوں رونیوں آدھیا نمہ دس ایک کہیں دی چادر جنو بھال لگی ہوئی ہے بی بی آدھ یہ آؤ میری آدھیا دو آڈی نانی زہرہ آدھی چادر بی بی آدھ یہ جدہ مسلمان دروہ مرحبا مرحبا بسم اللہ نیازمان سونی مکان ہو گئی ایک جملہ ہور پڑھ دینا ایک چادر تے دو پتران دے چولے ہاں نہ لاؤ کے غازی دی سینٹر بھائی نامے قدم دے گئی ہے دھیاں بھات کے آئین بابا کائنات اجڑ گئی ہے اے نیوڑے گھاری چوہمہ ایک چادر چاہیے دو ساڑے پیرامہ دے چولے چاہیے فرمین دن مانو واپس بھلاو دھیاں حت بدین اماں ساڑا بابا ساڑے گئی نیڑے آؤ کے سر جھکاو کہ کھڑو گئی ہے فرمین دن چادر چاہیے ہی پر دے دا کامنے سی اللہ دے نا دے رسا پتران دے چولے کیوں چھینی بی بی رو گیا دیے آخر میں ماہا جتھے پتری آدھا سینٹ چولے ہاں نہ لے سیادہ دے چولے رکھ چھوڑ ونیا منیا دھیاں بھرا ونو ساڑا آلتے محمد نالا کھڑین فرمین دنو ہے پتر نالا ہے ونیا جتا موت بازار گرم ہوئے حکا اکبر دیویل گناوے بیاسغر دیویل گناوے میں ادھا رازیوں ساں جدارہ بچہار کوئی آگسی عبداللہ دین سلمک گئی ہے اللہ علانکل اللہ اہل قوم الظالمین سینٹ چادر دواسے پھوڑی بچھائی قبول خرچ خراجات قبول مومنین دا پرسہ قبول فرمالا ہم موسیقی موسیقی